میرے ایک سبسکرائبرز کی جانب سے کومنٹ سیکشن میں سوال پوچھا گیا ہے کہ ابھی نیشنل بینک آف پاکستان سے بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کسی کو بھی لون نہیں ملا کیا یہ سچ ہے؟ گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باکر نے عمران خان کو بتایا ہے کچھ ہفتوں کے اندر آٹھ ہزار سے زائد درخواستے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت میرا پاکستان میرا گھر پروگرام میں محصول ہوئی ہیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ملنے والے عداد و شمار کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو بیس ترخواستیں منظور ہو گئی ہیں جس کے تحت پانچ بلین روپے تقسیم کر دیا گئے ہیں میں ہوں انجینئر ملک اینس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بتاتا چلوں کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام سے متعلق میرے چینل پر الحمدللہ سب سے مستند سب سے جامعہ اور سب سے حقیقت پر مبنی 42 سے زائد 42 سے زائد ویڈیوز موجود ہیں جس میں ممکنہ طور پر آپ کے تمام سوالات کا جواب دیا گیا ہے کچھ ایک ویڈیوز کا لنک نیجر ڈسکیپشن میں موجود ہے آپ ان کو دیکھ کر ان معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں ناظرین وزیراعظم پاکستان ہر فرائیڈے ہر جمعہ کو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی نسی سی فار ہاؤزنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں جس میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران ہونے والی ہاؤزنگ کے اوپر ڈیویلپمنٹ کی بریفنگ لی جاتی ہے اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان ہوتا ہے کہ انصاف کی حکومت ہاؤزنگ اینڈ کنسٹرکشن کے شعبہ کو کتنی سیریسلی لے رہی ہے بارہ فیبلری دو ہزار اکیس کو ہونے والی بریفنگ کے دوران گورننس ٹریٹ بینک ڈاکٹر رزا باکر نے وزیراعظم پاکستان کو بریف کیا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران آٹھ ہزار سے زائد افراد نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے لیے بینکوں میں کرز کے لیے اپلائی کیا ہے جن میں سے اٹھارہ سو بیس درخواستوں کو پانچ بلین روپے تقسیم بھی کر دیا گئے ہیں جبکہ باقی درخواستوں کا عمل نمٹانے کا عمل انتہائی تیزی سے جاری ہے وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں پورے ملک میں جاری کنسٹرکشن سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کی جانب سے بیلٹرز، ڈویلپرز، کنٹریکٹرز اور خاص طور پر کام آمدنی والے افراد کے لیے سستے کرداجات کی اجراء کے لیے پروگریس نوٹ کی گئی اور اس میٹنگ میں اس بات کی طرف بھی نشاندہ ہی کی گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کام آمدنی والے افراد کے لیے ایک سٹینڈرڈ اپلیکیشن فارم تمام بینکس ایک ہی فارم کو فالو کر رہے ہیں اس کے علاوہ سیکٹری ہاؤزنگ کی طرف سے ایک اعلان بھی کیا گیا کہ دو بینکس کے ساتھ مویو مفاہمتی یاد داشتیں سائن ہو چکی ہیں جس کے تحت اپر سیلنگ لیمٹ کے بغیر کرز دینے کی منظوری دی جائے گی یعنی ایسے افراد جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کی کیٹیگری میں نہیں آتے جن کے آمدنی ایک لاکھ سے زائد ہے تو وہ اس سکیم سے سبسڈائز مارک اپ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے تو ایسے افراد کے لیے دو بینکوں کے ساتھ معاہدہ تیپ آگیا ہے جو سیلنگ لیمٹ کے بغیر کرز فراہم کریں گے کیونکہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں لیمٹ لگائی گئی تھے کہ میکسیمم پچاس لاکھ کی فائنانسنگ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن ایسے افراد جو اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اب اپر لیمٹ کو ختم کیا جائے گا دو بینکس ایسے ہیں جو سامنے آئے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ جتنی فائنانس دینا چاہیں وہ حاصل کر سکیں گے ناظرین اگر آپ کو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت بینکس میں کسی بھی مشکل کا سامنا ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے کمپلینٹ سیل میں شکایت درج کرائیں جس کا مکمل طریقہ کار میں نے ویڈیو میں سمجھایا ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم سے متعلق کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھے گا ہر سوال کا انفرادی طور پر جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے پاکستان ویلد اکیڈمی سے انجینئر ملک انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار